زیاد صاحب ان لوگوں میں سے ہیں کم از کم کوئی ایک انسان تو آج میڈیا پہ نیشنل میڈیا پہ جو جب بات کرتا ہے تو کم از کم کم از کم چوبیس گھنٹے کے لیے تو حب الوطنی کا ایسا چارج ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر دوبارہ سے آپ کو ایسی چیز دیکھ لیں انہی باتوں کو دورا لیں میرے تو رونٹے بھی بیچ میں دس طفعہ کھڑے ہو چکے ہیں اور بند ہوئے میں سر ہم جب بات کرتے ہیں تو میڈیسن میں ایک کوئی علاج کیا جاتا ہے ایک جو احتیاط کی بات ہوتی ہے پریونچن کے ہم وہ کرتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے بیماری ہو جائے پھر علاج کرنا ایسے ہی ہے میرے خیال میں کہ جس طرح ایک ملک پہ کوئی قبضہ کر لے اور پھر اس سے جان چھوڑانا پریونچن یہ ہے کہ آپ ایسے کام کریں کہ ان کی جو بھی کلچرل چیزیں ہیں اور ان کی جو اکانومی سے ہمارے اوپر کنٹرول ہے اور ساری چیزوں سے میں ڈیموکریسی پہ بھی بات کی جو ویس کی ڈیموکریسی اور وہ چنگیزی سے بتر والا جو اکبال کا شیر بھی اچھا اس کے بعد یہاں پر جو میڈیا انفرمیشن وار پہ آپ نے بات کی اور بہت سارے آپ کے شوز کو دیکھ کے میں نے نیٹ پہ سرچ کیا اور مجھے وہ ساری چیزیں سمندر سامنے آگیا پروٹوکال زائنسٹ کے اور فیڈرل ریزرو اور ڈیموکریسی پہ تو میں یہ سوچتا رہا کہ یہ سب پہلے کہا تھا ہمارا میڈیا ہمیں کیوں نہیں بتاتا آپ نے میڈیا کو آوارا جو کہا میں نے اس پہ بھی تالیاں بجائی تھی یہ آوارا میڈیا جہاں جا رہا ہے اور جو انفرمیشن و میڈیا کی پروپیگنڈا وار ہے کیا حالات اتنے برے ہیں زید صاحب جتنے ہمیں دکھائے جا رہے ہیں اگر نہیں ہے تو یہ سب کیا چل رہا ہے کیوں ہمیں ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے اگرانڈا ساری دنیا میں ہے اس وقت ہمارے ہیں جو کشوشی ہیں پچھلے پانچ سال سے آٹھ سال سے دس سال سے جب سے میڈیا ہم تو تو دلائن کرتے ہیں ہم تو فالوورز ہیں تو ہم کس گلی جا رہے ہیں ایک جو غیر معمولی بات ہے کہ کفر نے ایک ایڈوکیشن سسٹم بنایا تھا اس پوری دنیا کو ڈس انفرمیشن اور جھوٹ پھیلانے کے لیے مگر اسی ایڈوکیشن سسٹم سے قائد عظم اور علامہ اقبال بھی تو نکل آئے نا تو اپنی تھوٹ کو اور کعبے کو ہمیشہ پاسبان مل جاتے ہیں سنم خانے سے تاتاری جو نکلے تھے منگولیا سے جنہوں نے اسلامی خلافت کا بیڑا گھرک کر کے رکھ دیا تھا بعد میں وہ تمام تاتاری مسلمان ہو گئے انہوں نے فارم دی فائنسٹ مسلم سیولیزیشن تو اللہ اسی کفر میں سے راستے نکالتا ہے ہمارا میڈیا وارہ ضرور ہوا ہے لیکن اس میں اللہ نے نیوز ون کو بھی بنایا کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم نیوز ون پر جا کر بات کر سکیں کوئی میڈیا جرد نہیں کرتا اس بات کی کہ ہمیں اجازت دے پاکستان پر تاہر صاحب کا یہ احسان ہے انہوں نے تاہر صاحب میں کنٹریبیوشن کی ہے پاکستان مست اپریشیٹ کہ جو اس نیوز ون نے اور ٹی وی ون نے جو انیشیٹیو لیا ہے کہ ہمیں اجازت دی ہے ہم دوسرے چینلز پر جاتے ہیں لیکن وہ ہمیں تیمٹری ایک دو پروگراموں کے لیے تو بلاتے ہیں جرت نہیں کر پاتے ہیں کہ ہمیں پورا برداشت کر سکیں لیکن the fact is کہ اسی سسٹم میں سے ہی اللہ نے ایک تاہر صاحب کے دل میں یہ بات ڈالی کہ انہوں نے ایک مشن ایک انیشیٹیو لیا ہمیں اجازت دی بات کرنے کی اور اس بات کے باوجود کہ مجھے اتنے تھریٹس نہیں ہیں جتنے پاکستان پر نیوز ون کو اور تاہر صاحب کو تھریٹس ہیں اس لیے میں تو انڈویجویل ہوں یہاں تو بزنس ٹیکس ہیں بہت بڑے بڑے انوارل ہیں تو اس کے بعد he gets the credit for it so الحمدللہ اس قوم میں ہر جگہ جس طرح میڈیا میں ایک تاہر صاحب یا یہ سلسلہ نکلا ہے ہر جگہ فوج میں بھی بیروکرسی میں فورن آفس میں سٹورنٹس میں ایسے ایسے پیٹریوٹک elements ہیں کہ آپ fascinate ہو جائیں گے مطلب ایکچولی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ کر کہ یا اللہ اس دور میں یہ لوگ بستے اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو یہ ملک نہیں چل سکتا تھا خیر زیادہ ہے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ایسے لوگوں کی موجودگی میں میں تو آپ کو اس ملک کے دیوانوں کا حال سناتا ہوں اقل منت حسینے تو اور بات ہے سپاہی مقبول حسین جو آپریشن جبلانٹر میں 1965 میں انڈیا گیا تھا وہاں کیپچر ہو گیا چالیس سال تک انڈیاں نے ڈیکلیئر ہی نہیں کیا کہ انہوں نے پاکستان آرمی کا سلجہ رکھا ہوا ہے اس کو انسین کر دیا زبان کاٹ دی اس کی وہ پاگل ہو گیا تو اس کو بورڈر سے دھکا دے دیا کہ چلو اب تو پاکستان جاؤ بولے گا تو نہیں پاگل آدمی نے کیا بات کر رہی ہے نہ اس کی فیملی نہ کچھ سب مرخب گئے اس پاگل آدمی کے دل میں ایک بات رہ گئی تھی اس پاگل کے کہ میں ازاد کشمیر ریجمنٹ کا ایک سپاہی ہوں اور میں ڈیوٹی پہ ہوں وہ اس نے ٹریول کیا ہے پتہ نہیں کس طرح ازاد کشمیر ریجمنٹل سینٹر پہنچا ہے وہاں پہ اس کا نام لکھا ہوا تھا شہدہ میں اور کمانڈنگ آفسر کو ریپورٹ کر کے کہتا ہے کسی طرح لکھ کے اس نے بتایا کہ سر میں ریپورٹنگ آن ڈیوٹی کر رہا ہوں اس پاگل کو کیا کہیں گیا جنون یہی تو وہ عشق اور وہ جنون ہے اس پاکستان کے ساتھ انڈیا نے اس کی زبان اس لئے کاٹ تھی کہ اس نے انڈیا زندہ باد نہیں کہا تھا اور ہمیشہ پاکستان زندہ باد کہتا تھا جب دیوانے اس ملک کے اس طرح جب اس قسم کے عشق اس ملک میں آپ ابھی بھی واقعہ پہ جائیں وہاں پہ آپ کو ایک ساٹھ سال کا بابا پاکستان کے جنڈہ اس طرح کے سینکڑوں لوگ ہیں کہ جو جنونی ہیں دیوانے ہیں پاگل ہیں کچھ نہیں مانگتے اس ملک سے پاکستان کا جھنڈے کے شلوار قمیز پہناوا سبز رنگ کا اور سفیز شلوار اور جھنڈہ ہاتھ میں لیے پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہے کیا کر رہا ہے وہ وہ صرف اس مٹی پہ اپنا قرض ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہم مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے جو واجب بھی نہ دے اور یہ قرض تو واجب ہے ہمارے اوپر ایک تو مجھے بتائیں کہ where do you see us in the future زید صاحب اور دوسرا ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم illiterate قوم ہے اس لئے illiteracy is killing us because ہماری education educated lots ہے point percent میں ہے اس لئے ساری problems آ رہی ہیں literacy نہیں ہے اس لئے آ رہی ہیں is that the real problem being faced right now and before that I also add to this question it's like that whatever we are blaming right now whatever the condition is being specially political condition we've been blaming on the politician of Pakistan on the politicians of Pakistan that whatever whatever has been going wrong it's their responsibility لیکن لاتے تو ان کو ہم ہی ہے there you go دیکھیں بات این میں رکھیے گا اس ملک کا جو بالکل بیڑا غرق کیا ہے ساٹھ سال میں وہ عالی ترین تعلیمی آفتہ پڑھے لکھے لوگوں نے کیا illiterates نہیں کیا illiterates I think اس category میں ہی نہیں ہے اس جگہ تک آئی نہیں سکتا جن کے فورن آفشور بینک اکاونٹس ہیں جن کے آفشور بینک اکاونٹس ہیں جو اس ملک پر حکومت کرتے ہیں جو فیوڈلز ہیں جو بیوروکراتس ہیں وہ جاہل لوگ تو نہیں ہیں دیاتا فائنسٹ ایجوکیٹڈ ٹیپل آفشور کیمریج کے پڑھے اس کو اپنی رائٹس ہی نہیں پتا دیکھیں ایک بات ایک وزڈم ذہن میں رکھئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جب اپنے مشن کا آغاز کیا اپنی دعوت کا آغاز کیا تو آپ نے سب سے پہلے آس پاس کے تمام علاقے کے بادشاہوں کو خط لکھے وہاں کے عوام الناس پر نہیں کام کیا اور ایک دفعہ لیڈر کنورٹ ہو جائے تو قوم کنورٹ ہو جاتی ہے اسی طریقے سے پاکستان مومنٹ اگر آپ دیکھئے ایڈیوکیٹڈ پڑھے لے کے اشرافیہ تھا ار ایلیٹ بلکل ایجازم کے ساتھ جو لوگ تھے ایلیٹ او دیلیٹ ایک سے ایک تنکر فلوسفر سپیکر تقریر کرنے والا بات کرنے والا ایکانومیسٹ پڑھے لے کے لوگ تو جب معاشرے کیا ایلیٹ طبقہ جو کہ دو تین فرسنٹ ہی ہوتا ہے اس کو آپ اگر ایڈیلوجکلی کنورٹ کر لیں اوورنائٹ کنورجن ہوتی ہے تو آپ اس نشلے طبقے پر جو کہ بچارہ ڈیوڈے بریڈ کے لیے سروائیف کر رہا ہے ہم کو فوکس کرنا ہے اس ڈیسیشن میکنگ پر جس کا کام اب میڈیا کا رول یہاں ایڈیوکیشن کا رول یہاں بہت امپورٹنٹ آتا ہے اور میڈیا ہیس ٹو ویک اپ اور ایڈیوکیشن سسٹم ہیس ٹو ویک اپ اور لیڈرز سوات میں جو انقلاب برپا ہوا ہے جو ملٹنٹس نے ایکسپلائٹ کیا ہے اس بات کو کہ لوکل سنٹیمنٹس تھے جسٹس کے لیے اس کو ملٹنٹس نے ایکسپلائٹ کر لیا اس کو روکنے کا طریقہ یہ تھا کہ حکومت نے انیشیٹیو اپنے ہاتھ میں لے لیا تو ملٹنٹس کے ہاتھ سے انیشیٹیو نکل گیا اگر یہ ریاست نہیں کرے گی تو پھر یہ انقلاب نیچے آئیں گے جس طرح اگر ملکہ سے کہا کہ لوگوں کو روٹی کھانے کو نہیں ملتی تو کہتی کیک کھالو why don't they have cakes why don't they have cakes when this happens پہ تیسرے دن ملکہ کی گردن گیلٹین سے کٹ کے سامنے رکھی ہوئی تھی اگر educated لوگ پڑھے لکھے لوگ ideological لوگ lead کریں تو وہ انعرکی نہیں ہوتا reform کی طرف جاتا ہے اگر یہ نچلا طبقہ lead کرے گا تو وہ انعرکی ہوگی انعرکی ہوگی میں ایک بات کو call لے لوں اے please please call لے لیتے ہیں بالکل میں ٹھیک ہوں آپ زہد حمد صاحب کی میں گفتو گفتو سن رہا ہوں ہاں جی اور زہد حمد صاحب سے میں ایک منٹ بات کر سکتا ہوں بالکل کیجئے جی بالکل جی بسم اللہ i'm listening to you بسم اللہ hello جی خالد صاحب بات کریں بات کر جی hello زہد صاحب اسلام کیا جی والیکم اسلام آپ زہد صاحب آپ کی میں ہمیشہ آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں اور آپ کی باتیں بڑی انسپائرن ہوتی ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا تمام انیلیسز اور 23 مارس کے حوالے سے جو آپ فرما رہے ہیں یہ میں سننا ہوتا اور میں یہ سمجھتا ہوں جو کچھ آپ نے کہا ہمیں بہت ضرورت ہے نیشنل یونٹی کی اور 23 مارس کو کبھن کی اینیت کو اجاگر کرنے کی مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہیں کسی ارسل نیشنل دیکھے اوپر کسی ٹی وی چینل نے ایک پروگرام کیاتا ہے جس میں بہت لوگوں سے پوچھا تھا کہ آپ کو آل کے دن کی اندھیت کا پتہ ہے اور اوٹ آف دی منی ایوکیٹڈ پیپل سٹورنٹس سکولر ویری فیو پیپل نیو دیکھے تو 23 مارس کی جو اینیت ہے افسوس یہ کہ جمہوریہ بری ہم نے سمجھا نہیں کسی کس کا مطلب کہہ ہے تو اس کے اوپر آپ کی کونٹیبیشن جو ہے میں آپ کو مشکور ہوں اور آئی ویش کہ there are more people like you who can do such programs آپ کو بھی پاکستان دے پاکستان ریزولیشن دے مبارک ہو آئین کیو جی ربا جا